چاہیں گے اگر زندگی اور آخر اپنے کامیابی چاہیے تو اپنے اندر نرمی پیدا کر لو لوہے کی تلواروں کے سامنے جو نہ جھکے لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تلوار کے سامنے جھک گئے تھے بوس امامہ بن وشال آپ نے سنا ہوا قصہ چہدری تھا نا صحابہ نے پکڑا اور اس کو باندھیا انٹیلیجنس نے لیا اور مسجد کے ستون سے باندھیا اور وہ اتنا بپرا ہوا تھا اللہ کی رسول تشریف لائے فرماتی ہے مَا عِنْدَكَيَا سُمَامَا سُمَامَا کیسے ہو؟ قَتِنْتُنْعِنْتُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ زَادَمِنْ احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ ملے گا اگر خون بہا ہے نا تو بدلہ لینے والے ہیں میرے اللہ کی رسول مسکرات یہ کہا اس کو دودھ پلاؤ کس کو جو جانی دشمن ہے جو کہتا ہے مدینہ جیسا برا شہر کوئی نہیں اور نعوذ بالعاب جیسا برا کوئی انسان کوئی نہیں اس کو اللہ کی رسول کیا کہہ رہے ہیں اس کو دودھ پلاؤ آج کوئی گالی دے دینا کوئی پانی نہیں پلاتا دوسرے دن پھر آئے تیسرے دن پھر وہی سوال وہی جواب جب تیسرے دن آپ نے جواب وہی سنو آپ نے فرمایا اطلقو اسے چھوڑ دو سبق نہیں پڑایا درس نہیں دیا کتاب نہیں پڑائی صحابہ کے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھیں جب کھول دیا وہ باہر گئے غسل کیا واپس آگئے کہا اس امام آپ کیسے آئے ہو کہا اب موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے گی کس نے گرایا اخلاق میں ایک شخص نے مسجد کے کونے میں پشاپ کر دیا صحابہ نے ڈانٹا اے یہ کیا کیا کہا محلن رکھ جاؤ اس کو پتا نہیں ہے اس کو بیمار نہ کر دینا جب وہ فارق ہوا آپ نے پانی ڈول کا منگوایا اور بہا دیا اور کہا سنو انہا ہزی المساجد لم تبنا لہذا یہ مسجدیں اس دیا نہیں بنائی گئیں انما ہی رذکر اللہ والصلاة وطلاوت القرآن مسجدوں میں تو ذکر کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس طرح کے کام نہیں کرتے وہ پہلے تو ڈر گیا کہ سارے صحابہ نے ایسے میرے ساتھ کیا ہے تو پھر ریلیکس ہو گیا دعا کرتے ہیں اللہم رحم نی و محمد یا اللہ یا مجھ پہ رحم کر یا محمد پہ رحم کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تہجر تواسیان اتنی بڑی رحمت تو آپ نے دو بندوں کے لئے خاص کی کہا اللہ کے سور آپ نے ہی پیار دیا نا باقی تو غصہ ہی کر رہے تھے نا ریاکشن ایک نوجوان آگیا کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائذن لی فی الزینہ مجھے بدکاری کی اجازت دیجئے اور صحابہ کہتے ہیں اے کیا کہہ رہے ہو کس ہستی کو کہہ رہے ہو فرمایا محلن رک جاؤ مریض جب ہسپٹل میں آتا ہے نا تو کچھ مریض زیادہ ہی سیریس ہوتے ہیں تو وہ اول فول بولتے ہیں ڈاکٹر غصہ میں نہیں آتے کیونکہ بیمار ہے نا اور بس اوقات مریض نہیں آتا ڈاکٹر کو بھاگ کے جانا ہی پڑتا ہے فَدَنَا مِنْهُ وہ تو وہاں ہی کھڑا رہا خود اللہ کی رسول اس کے قریب ہوئے اور ڈائیگنوز کرنے کریے ڈاکٹر اور طبیب بھی نبس دیکھتے ہیں اور مختب انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیگنوز کرنے کے لیے چار سوال کر دیئے فرمایا پسند ہے دجھے تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے شباد تھا دوجوان تھا کہا نہیں اللہ کی قصر مجھے تو پسند نہیں ہے لوگوں کی بھی عزتیں ہیں ان کی بھی مائیں ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے سارے رشتے گنمائے بیٹی بہن خالہ اور پوپو وہاں سوال کیے ساتھ اس کا سر لٹک گیا آپ نے کندے پہ ہاتھ رکھا اللہم اغفر الزمب وطہر قلب وحص فرج اے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے اے اللہ اس کے دل کو بھی پاک کر دے اور اسے پاک دامن بنا دے مصن احمد کی روایت فَلَمْ يَلْتَفِتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الشَّئِ پھر باقی زندگی اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا علاج کس نے کیا اگر وہ اس نے جب سوال کیا تھا تو ایک لگا دیتے سمجھا جانی تھی اس کو بعض دفعہ ہم کسی بات پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے حَلَّا تُفَحِمَنِي قَبْلَاً تُحَجِمَنِي کاش تم نے مجھے سمجھایا ہوتا تو تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی ہم سمجھاتے کم ہیں غصہ زیادہ کرتے ہیں اور غصہ علاج نہیں ہے ایک صحابی نے کہا اللہ کیسر وصیت کیجئے اوہ سے نہیں قَالَ لَا تَغْضَبْ غصہ نہ کرو فَرَدْدَ مِرَانًا کوئی اور وصیت کیجئے فرمایا لَا تَغْضَبْ غصہ نہ کرو اور پھر فرمایا لَا تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةَ غصہ کرنا تم چھوڑ دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں پانچمہ اور آخری اصول زندگی میں